اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم آپ کے ساتھ ڈی جی سکلز ڈوٹ پی کے کی طرف سے آفر کیے گے کورس فری لانسنگ کے کو سال کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ای میل سے لاغ ان ہونا ہے اور اس کے بعد یہ قویزز والے سیکشن پر کلک کرنا ہے جی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ قویزز نمبر تھری ہمارے پاس نومبر 23 اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اور آپ نے سبمیٹ 27 نومبر سے پہلے اس کو کروا دینا ہے تو ٹیک قویزز پر کلک کروں گا میں جی گائز یہ آپ کے پاس کچھ انسٹرکشنز ہیں آپ نے اس کو ریٹ کر لینا ہے گائز یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چاہوں کہ میں نے ان قویزز کے آنسرز اپنے نولیج کے اکارڈنگ دیئے ہیں می بھی یہ آنسر غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے نولیج کے اکارڈنگ یہ آنسرز دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ میرا قویزز می بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ کے قویزز سے تو میں سٹارٹ قویزز پر کلک کروں گا جی تو گائز پہلا قویزز میرے پاس ہے پی ایم بی پرسنل میسیج بورڈ سیف کروں گا اور موف تو نیکس میں اس کو کروں گا جی گائز پی ایم بی اوپن سب سے پہلی چیز پی ایم بی کو اوپن کرنے کے بعد فری لانسر کیا کرتا ہے انیشیئیٹ کمیونکیشن ویڈ دی کلائنٹ تو سب سے پہلے وہ کمیونکیٹ کرتا ہے کلائنٹ کے ساتھ تو میں اس آپشن کو سیلیکٹ کروں گا سیف ویڈ موف تو نیکسٹ question number third ہے employer is genuine and legit if his or her employer آپ کا genuine ہوگا اگر اس کا payment method جو ہے وہ verified ہے تو payment method verified پر click کروں گا اور save and move to next کروں گا جی گائز next question ہے which of the following category is not mandatory to be included in the bid response your qualification آپ کی qualification جو ہے bid response سے effect نہیں ہوتی تو save and move to next question number five ہے the maximum length of a video for a bid response should not be more than جی 45 seconds سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے تو 45 seconds کو میں select کروں گا save and move to next جی question number six ہے in fiber the reasons of using seed keyword is to promote your gig اپنی gig کو promote کرنے کے لیے ہم rich یا seed keyword جو ہے وہ use کرتے ہیں تو save and move to next question number seven ہے your freelance profile description should not contain your past experience آپ کا past experience freelance profile description میں نہیں ہوتا تو اس پر click کریں گے save and move to next question number eight ہے if you are a freelancer how will you find project that suits your skill تو through freelance marketplace ہی آپ select کریں گے اپنے projects save and move to next یہ تو guys question number nine ہے what is discouraged by upwork and fiber and if noticed the freelancer may be banned اگر آپ ایک ہی system پر ایک سے زیادہ profile use کرتے ہیں تو یہ آپ کا account banned کر دیں گے save and move to next last question ہے ہمارے پاس what should not be avoided in order to be successful freelancer تو guys question وہ پوچھ رہا ہے کہ کس چیز کو آپ نے avoid نہیں کرنا ایک successful freelancer بنتے ہوئے تو communicate inside the portal portal میں رہتے ہوئے آپ نے communication کو avoid نہیں کرنا تو save and move to next جی تو guys اس time میں اپنا quest جو ہے وہ مکمل کر چکا ہوں تو میں یہاں پر close کے option پر click کروں گا جی تو guys امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly میری ویڈیو کو like کیجئے channel کو subscribe کیجئے اور bell icon بھی press کیجئے مزید آنے والی ویڈیوز تک اپنا حیاء رکھئے گا اللہ نگے بان